علماء نے سپندرہ شائبان کو جو ہے اس رات کو بجٹ کا جو ہے رات کہی یعنی یہ وہ رات ہے جب اللہ رب العزت انسانوں کے بارے میں فہرستے تیار کرواتے ہیں کہ آئندہ سال جو ہے کس کو صحت ملے گی کس کو بیماری ملے گی کون زندہ رہے گا کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا کس کا رزق تنگ ہو جائے گا کس کا رزق کشادہ ہو جائے گا کس کو عزت ملے گی اور کون جو ہے وہ ذلت سے دوچار ہو جائے گا کس کو خوشیہ ملے گی کسی کو غم ملے گا کسی کو ایمان کی دولت ملے گی اور کوئی ایمان والا اس دولت سے محروم ہو جائے گا تو ستائیسویں رمضان کو اللہ تعالی یہ ساری فہرستے جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں یعنی پندرہ شعبان کو اس کو بنایا گیا اور ستائیسویں کو اس پہ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس کو جو ہے فرشتوں کے حوالے کر دیا اب فرشتیں اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں تو بھئی یہ وہ رات ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ جب یہ فیصلے ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں تو سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ روزہ رکھنا سنت ہے اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں من سام یوم من شعبانی جو آدمی شعبان میں ایک دن روزہ رکھتا ہے فوتحت له ابواب الجنانی وغلقت علیہ ابواب نیرانی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کے دروازے اس پر بند فرما دیتے ہیں تو یہ رات ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ پندر شعبان کی رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو تو عبادت کرنی چاہیے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اس رات کو متوجہ ہوتے ہیں اور بندوں میں سے دیکھتے ہیں کون مغفرت چاہتا ہے کون رزق کا طلبکار ہے کون مسئیبت زدہ ہے کون حاجت مند ہے جس کی حاجت پوری کی جائے کون ہے جو بخشش چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں تو قبولیت کے یہ اسباب ہیں بھئی یہ رات بتا رہی ہے کہ قبولیت کے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ دعائیں قبول کرتے ہیں جب بھی بندہ مانگتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں اور اللہ پھکارنے والوں سے راضی اور خوش ہوتے ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایسی رات بھی اللہ نے بنائی جس میں اللہ نے وعدہ بھی کر دیا تو اب اس کے بعد کونسی بات رہ گئی اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تصدیق بھی ہو گئی اگر آپ کسی جو ہے بزرگ سے جا کے بات پوچھیں کہ بھئی میرا فلاں مسئلہ اٹھکا ہوا ہے فلاں پریشانی ہے آج لوگ بہت سارے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جناب ہمیں لگتا ہے کسی نے ہمارا رزق باندھا ہوا ہے لگتا ہے مصیبتیں جاتی ہی نہیں ہیں اور لگتا ہے بیماری ہمارے گھر میں ہی دیرہ کر گئی ہے آپ کچھ بتائیں وہ کوئی تعویز لکھ کر دے دیتے ہیں کوئی دعا پڑھنے کو بتاتے ہیں ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں یا میرے مسئلے حل ہو جائیں گے تو آپ اندازہ کریں یہاں تو ہمیں جہاں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اے مصیبت زدو اے پریشان دلو آج اللہ سے اللہ کو مانگ لو آج اللہ سے مغفرت چاہ لو آج اٹکے ہوئے کاموں کو پورا کرالو اللہ تعالی نے آلڑی دینے کا وعدہ کر لیا ہے اب شک اور شمع کی بات ہی ختم ہو گئی اپنے گمان کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اس رات سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں لگ جانا چاہیے جہاں کہیں بھی ممکن ہو گھر میں عبادت کرے مسجد میں عبادت کرے جہاں کہیں اکیلے جگہ مل جائے وہاں اللہ سے دعائیں مانگیں اب ایک ہے دعائیں مانگنا اور ایک ہے دعائیں پڑھنا آج کل ہم نے دعائیں یاد کی ہوئی ہیں ربنا آتینا فی دنیا حسنا پڑھ لی بہت اچھی بات ہے لیکن ایک مانگنا ہے مانگنا اور چیز ہے پڑھنا اور چیز ہے ربنا ظلمنا انفسنا نہ مطلب پتہ ہے اور نہ ہی جانا کہ میں نے کیا کہا تو اب اس کو ایک تو الفاظ کو یاد کریں دوسرا اس الفاظ کی گہرائی کو پہنچیں تاکہ جب آپ دعا مانگے تو دل کی کیفیت سے دعا مانگے تاکہ پتہ چلے دل سے بات جب نکلتی ہے تو پھر وہ پرواز رکھتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے پھر وہ جو ہے افیکٹ لاتی ہے تو ایسی جو ہے الفاظ رٹے رٹائے کی وجہے ایسے بن جائیں جس طرح ایک جو ہے مانگنے والا فقیر اگر ایک روپیہ سڑک پہ کھڑا ہوا کسی سے مانگتا ہے سر کے بالوں سے لے کر اور جو ہے پاؤں کے ناخن تک سراپا وہ جو ہے سوالی بن جاتا ہے سوال کرتا ہے لوگوں کو ترس آ جاتا ہے لوگ بھی اختیار دینا بھی نہیں چاہتے مگر اس کو عطا کر دیتے ہیں اور جو ہے یہ کیفیت ہماری بھی ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی جو ہے مانگنے والا سے خوش ہوتے ہیں اور جو نہیں مانگتا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی اس سے نراز ہو جاتے ہیں اب کئی لوگوں نے ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ بھئی یہ تو بس ایسے نہ مانگیں بھئی مانگو بھئی دعا مانگنے میں کیا تکلیف آگئی آپ مانگیں گے اللہ دیں گے آپ نہیں مانگیں گے اللہ نراز ہوں گے تو لہٰذا مانگنے کی عادت دالنی چاہیے اور خوب مانگیں ہر چیز اللہ تعالی سے مانگیں اور اللہ تعالی سے اچھا گمان کریں اللہ تعالی سے مانگیں گے